موسیقی مل ون بنانے جا رہے ہیں وہاں کوئٹا سے تفتان جو ہے وہ سات سو کلومیٹر جو ہے وہ سٹنڈر گیج کریں گے پاکستان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان ہی صرف براڈ گیج پہ ہیں باقی سب سٹنڈر گیج پہ آگئے ہیں ہمیں کوڑیوں کے بھاؤ یہ پیسنجر ٹرینیں مل سکتی ہیں لوکو موٹے مل سکتے ہیں اور اسی طرح گوادر سے کوئٹا تک سٹنڈر گیج ڈالیں گے کتنا ہی کوئٹا تک یہ آٹھ سو کلومیٹر جو ہے اس طرح ہمارے نزدیک بہت بڑا ٹاسک ہے اور اللہ کو منظور ہوا تو ہم بیوٹی بیسس پر بھی اور نالا لئی بھی میں نے ایکسپریس وے اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہم جب آئے ہیں خزانہ خالی ہے انہی وسائل سے انہی وسائل اور انہی حالات میں انشاءاللہ تعالیٰ فریڈ کو بھی ڈبل کریں گے اور پیسنجرز کو بھی ہم ساری سہولتیں دیں گے اگلے مہینے تک انشاءاللہ دو انٹیریئر سندھ میں اور ایک غریب کی ٹرین یہ رحمان بابا ٹرین جو ہے ہم چلائیں گے پشاور سے لے کے کراچی تک پشلی دفعہ میں نے جب بارہ سال پہلے آیا تھا تو پاکستان ایکسپریس چلائی تھی اس کا فیر صرف پانچ سو روپے تھا لیکن اس کی آمدن تیز گام سے زیادہ تھی جب انکواری ہوئی بورڈ بیٹھا تو یہ ثابت ہوا کہ غریب اپنے بچوں کے ساتھ سفر کرتا ہے اس لیے ہم نے اس ٹرین کو میاں والی میں بھی جو جا رہی ہے اس کو پورا ایک فیملی اپارٹمنٹ کی صورت میں بھی بنایا ہے کہ اگر ایک پورا ایکانومی کی ٹکٹوں پہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ سفر کرنے پچھائیں تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہم تیس دسمبر تک پاکستان ریلوے کو ایک مثالی ریلوے بنانے کی کوشش کریں گے ایک بار میں پھر ریلوے کے مزدوروں کا اور میں وہ وزیر نہیں جو آتے ساری ٹرانسفریں شروع کر دیتا ہے یا ڈی ایس بدلا دیے یا نو 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 جو کام کر رہا ہے ایکسیلنٹ ہے کیونکہ یہ ریلوے کے ساتھ کمیٹڈ ہے وزیر آتا ہے وزیر چلا جاتا ہے وزیر کی نوکری کچھی نوکری ہے اصل نوکری عوام کی خدمت ہے تاریخی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم دوسرے سورسز سے بھی ریلوے کی آمدن بڑھانے جا رہے ہیں اور جہاں میں پاکستان کے ان پچاس مزدوروں کو جنہوں نے مزدور تو زیادہ ہوں گے ہمارے وسائل نہیں ہیں اگر پانچ دس اور بھی جی ایم بڑھانا چاہتے ہیں تو ساٹھ کرنے تیس تیس ایک ایک ٹرین کے مزدوروں کو انہوں نے دن رات کام کی ہے پانچ پانچ ہزار رپے آئے نام کا اعلان کرتا ہوں اور تمام ریلوے کی انتظامیاں کو مبارک بات دیتا ہوں یہ پہلی بیس دن میں دو ٹرینیں کل شام کو ایک میاں والی ٹو راول پنڈی ایک راول پنڈی ٹو لاہور آٹھ بجے چلے گی آٹھ بجے وہاں سے ہی چلے گی اور میں اب ہم اور بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹ لوگوں کو جو پیسنجر ایفورڈ کر سکتے ہوں ان کے لیے کنسیشن پرائیویٹ کمپنیوں سے تاکہ وہ گھروں سے بھی ان کو اٹھایا جا سکے اور گھروں تک چھوڑا جا سکے تینک یو ویری مچ آف کورس میں تیسری دفعہ ہوں میں کمیٹی میں بھی رہا ہوں قائمہ میں اور میں وزیر بھی بارہ سال پہلے رہا ہوں جہاں جہاں پسنجر جائے گا اور جہاں خستہ حال سڑکے ہیں جہاں غریب آدمی دھکے کھا رہے ہیں راتوں رات کھڑا رہتا ہے جہاں زبردست سروسز ہیں اس کو ہم ٹیچ نہیں کر رہے ہم موجودہار اور ایکسپریس لے کے جائیں گے جی کوٹڑی سے اس طرف جہاں چھوٹے چھوٹے غریب بچارے کھڑے رہتے ہیں سارا سارا دن میں سارے ملک میں میں نے ٹریول کیا ہوا ہے ایک ملک کے چپے چپے سے واقف سیاسی کارکنوں اور انشاءاللہ تعالی یہ سارے پسماندہ علاقوں میں پاکستان ریلوے پہنچے گی کوئی نفع نقصان کے بغیر نقصان بھی نہیں کریں گے جہاں غریب پسماندہ پسے ہوئے لوگ جہاں سڑکے نہیں ہیں اور ساری ساری زندگی وہ دھکے کھاتے ہیں وہاں پاکستان ریلوے اکنومیکلی ہم سٹڈی کر رہے ہیں جہاں ہمیں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو وہ چلائیں گے دیکھیں میں کسی غریب کو جب تک میں وزیر ہوں کسی کچھی عبادی کو ڈسٹرب نہیں کروں گا یہ میری قوم کے سامنے کمیٹمنٹ ہے یہ سارے قبضے کھا جاتے ہیں سارا قبضہ مافی ہے جو بڑے بڑے بلڈر ہیں جنہوں نے ہماری جنگوں پہ قبضہ کیا ہے ہماری ہزاروں اکڑ زمین خالی کرانے سے بہتر ہے کہ ہم سو دو سو اکڑ ایسے جو علاقوں میں ہماری زمین ہے اس پہ ہم جائیں اور ہم انشاءاللہ تعالی آج بارہ بجے پرائیم منسٹر صاحب کو ریلوے کے جو افسران ہے اور میں بھی موجود ہوں گا ان کو مختلف سفارشات پیش کریں گے اگر وہ منظور ہو گئی تو پھر ہم اپنی گزارشات پیش کریں گے میں ابھی بتاؤں گا تو لوگ اس ڈیفنس میں چلے جائیں گے میں پرائیم منسٹر صاحب کو سجیشن پیش کروں گا کہ آرڈینس جاری کیا جائیں بے شک ہمیں دو دفع آرڈینس جاری کرنا پڑے وہ جو اربوں روپے کے پلازیں ہیں اور اس کا کچھ حساب پاکستان ریلوے کو بھی دیا جائے کیونکہ یہ ریلوے کی پراپرٹی ہے اور ملک کے معاشی حالات جو ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہم بیالیس ارب کے خسارے میں ہیں اس کو بھی ایک سال میں ختم کریں گے اور آخری کوئی سوال ہے اور میں انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھیس بدل کر بھی گاڑیوں کو چیک کروں گا اور سب سے بڑا ٹاوس جو ہمارے سامنے ہیں خسارہ ختم کرنا یہ بیالیس بلین کا ہمارا خسارہ ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ختم کریں گے ایک سال کے اندر اندر اور کل ہماری مختلف پارٹی سے بات ہو رہی ہے جہاں ہم ایم ایل ون بنانے جا رہے ہیں وہاں کوئٹہ سے تفتان جو ہے وہ سات سو کلومیٹر جو ہے وہ سٹینڈڈ گیج کریں گے پاکستان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان ہی صرف براڈ گیج پہ ہیں باقی سب سٹینڈڈ گیج پہ آگئے ہیں ہمیں کوڑیوں کے بھاؤ یہ پیسنجر ٹرینیں مل سکتی ہیں لوکو موٹے مل سکتے ہیں اور اسی طرح گوادر سے کوئٹہ تاک سٹینڈڈ گیج ڈالیں گے کتنا ہے جی گوادر سے کوئٹہ نہیں یہ آٹھ سو کلومیٹر جو ہے اس طرح ہمارے نزدیک بہت بڑا ٹاسک ہے اور اللہ کو منظور ہوا تو ہم بیوٹی بیسس پر بھی اور نالا لئی بھی میں نے ایف ڈیو والوں کو کہا ایکسپریس وے اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہم جب آئے ہیں خزانہ خالی ہے انہی وسائل سے انہی وسائل اور انہی حالات میں انشاءاللہ تعالیٰ فریٹ کو بھی ڈبل کریں گے اور پیسنجرز کو بھی ہم ساری سہولتیں دیں گے اگلے مہینے تک انشاءاللہ دو انٹیریئر سندھ میں اور ایک غریب کی ٹرین یہ رحمان بابا ٹرین جو ہے ہم چلائیں گے پشاور سے لے کے کراچی تک پشلی دفعہ میں نے جب بارہ سال پہلے آیا تھا تو پاکستان ایکسپریس چلائی تھی اس کا فیر صرف پانچ سو روپے تھا لیکن اس کی آمدن تیز گام سے زیادہ تھی جب انکواری ہوئی بورڈ بیٹھا تو یہ ثابت ہوا کہ غریب اپنے بچوں کے ساتھ سفر کرتا ہے اس لیے ہم نے اس ٹرین کو میاں والی میں بھی جو جا رہی ہے اس کو پورا ایک فیملی اپارٹمنٹ کی صورت میں بھی بنایا ہے کہ اگر ایک پورا ایکانومی کی ٹکٹوں پہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ سفر کرنے پچھائیں تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی کو منظور ہوا تو ہم تیس دسمبر تک پاکستان ریلوے کو ایک مثالی ریلوے بنانے کی کوشش کریں گے ایک بار میں پھر ریلوے کے مزدوروں کا اور میں وہ وزیر نے ہی جو آتے ساری ٹرانسفریں شروع کر دیتا ہے یا ڈی ایس بدلا دیئے یا نو 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 جو کام کر رہا ہے ایکسیلنٹ ہے کیونکہ یہ ریلوے کے ساتھ کمیٹڈ ہے وزیر آتا ہے وزیر چلا جاتا ہے وزیر کی نوکری کچھی نوکری ہے اصل نوکری عوام کی خدمت ہے تاریخی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم دوسرے سورسز سے بھی ریلوے کی آمدن بڑھانے جا رہے ہیں اور جہاں میں پاکستان کے ان پچاس مزدوروں کو جنہوں نے مزدور تو زیادہ ہوں گے ہمارے وسائل نہیں ہیں اگر کے مزدوروں کو انہوں نے دن رات کام کی ہے پانچ پانچ ہزار رپے آئے نام کا اعلان کرتا ہوں اور تمام ریلوے کی انتظامیاں کو مبارک بات دیتا ہوں یہ پہلی بیس دن میں دو ٹرینے کل شام کو ایک میہ والی ٹو راول پنڈی ایک راول پنڈی ٹو لاہور آٹھ بجے چلے گی آٹھ بجے وہاں اسے ہی چلے گی اور میں اب ہم اور بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم پرائیویٹ لوگوں کو جو پیسنجر ایفورڈ کر سکتے ہوں ان کے لیے کنسیشن پرائیویٹ کمپنیوں سے تاکہ وہ گھروں سے بھی ان کو اٹھایا جا سکے اور گھروں تک چھوڑا جا سکے تینکیو ویری مچ آف کورس میں تیسری دفعہ ہوں میں کمیٹی میں بھی رہا ہوں قائمہ میں اور میں وزیر بھی بارہ سال پہلے رہا ہوں جہاں جہاں پیسنجر جائے گا اور جہاں خستہ حال سڑکے ہیں جہاں غریب آدمی دھکے کھا رہا ہے راتوں رات کھڑا رہتا ہے جہاں زبردست سروسز ہیں اس کو ہم ٹیچ نہیں کر رہے ہم موجودہ رو ایکسپریس لے کے جائیں گے جی کوٹڑی سے اس طرف جہاں چھوٹے چھوٹے غریب بچارے کھڑے رہتے ہیں سارا سارا دن میں سارے ملک میں میں نے ٹریول کیا ہوا ہے ایک ملک کے چپے چپے سے واقف سیاسی کارکنوں اور انشاءاللہ دعلا یہ سارے پسماندہ